نمسکار بچوں ایک بار پھر آپ کا ویننگیس سٹیڈی پوائنٹ میں سواگت ہے تو آج پولی نومیل کی فورت کلاس ہونے جا رہی ہے اور بچوں آج بہت طرح کے سپیشل کوشنز میں کروانے جا رہا ہوں اور آرڈی شرما سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور کئی ادر بک سے بھی ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد سر ہم لوگ کچھ آگے کے نئے ٹاپکس ڈیویزن والے وہ بھی سالو کریں گے اور ساتھی ساتھ آج کچھ تھوٹے موٹے اور دو چار نمبر میں جو آنے والے دو تین چار نمبر کے آنے والے کچھ کوشنوں کو بھی ہم لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے اور بچوں یہ اتنا سمپل لگے گا آپ کو کہ آپ خود کہو گے کہ ہاں جی ڈیفیکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن بچوں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جس بھی بچے نے لاشٹ کلاس کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پلیز پہلے وہ لاشٹ کلاس کی ویڈیوز دیکھ لیں کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی مسکل بھی آئے گی اور وہ مسکل کیا ہوگی کہ کوشن کا لیول دھیرے دھیرے بڑھے گا اور اگر آپ نے پچھلا بیسک نہیں کیا ہوگا تو لیول بڑھنے پہ دکت ہو سکتی ہے تو اس لئے کرپیا کر کے پہلے لاشٹ ویڈیوز کو اچھے سے دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم لوگ آج کے اس کوشن سے شروعات کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اب دیکھو بچوں آپ کے سامنے یہ پولینومیل ہے بہوپد ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کیجئے ٹھیک ہے بچوں اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اس پرکار کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آتی ہیں ہمارے پاس تو ہم لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلا کام کرتے ہیں سم آف زیروز سونیکوں کا یوگ ٹھیک ہے جسے آپ لوگ لکھتے کیا ہو ایلفا پلس بیٹا is equal to minus b upon a یہی تھا بچوں جیسا کی پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے b b کون ہوتا x کے ساتھ والا کتنا ہے یہاں پہ a کون ہوتا x کے سکویر والے کے ساتھ تو minus کا 6 یعنی آپ کا سم آف زیروز ہی آ گیا اب بات کرتے ہیں بچوں product of zeros کی یہ ہوتا ہے alpha بیٹا ہندی میں کیا بولتے ہیں جلدی بتائیے ہندی میں اسے بولتے ہیں product of zeros کو سونیوکو کا گننفل اور یہ ہوتا ہے بچوں c upon میں a پیارے بچوں c کتنا ہے minus کا 2 a کتنا ہے 6 میں نے بتایا تھا نا آپ کو minus ہو چاہے plus ہو سب کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے 2 سے cancel out 1 by 3 تو یعنی آپ کا alpha بیٹا جو آیا بچوں وہ آیا minus 1 by 3 یہی ہے اچھا آپ دھیانا دھیان سے سنیں گے ہمیں یہ تو نکالنا نہیں تھا ہمیں نکالنا تو یہ ہے لیکن یہ نکالنا کیوں پڑا کیونکہ جب یہ نکالیں گے تب ہی ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو دیکھئے alpha upon میں beta plus beta upon میں alpha اس کو اس سے multiply کیجئے alpha square اس کو اس سے multiply کیجئے beta square اس کو اس سے multiply کیجئے alpha beta اب میرے پیارے بچوں آپ لوگوں کو alpha square plus beta square دیکھتے ہی میں نے ایک فارمولا یاد کرنے کے لئے کہا تھا اور اب تک وہ فارمولا آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا اور وہ فارمولا کیا تھا alpha plus beta کا whole square minus 2 alpha beta upon alpha یہی تھا بچوں اس کے تو آئیے بچوں اب ہم لوگ کچھ دیویزن سے ریلیٹڈ ویریے بل ڈیویزن سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو پڑھتے ہیں پیارے بچوں یہ ویریے بل ڈیویزن جو ہے یہ اصل میں ٹاپک آپ کو فرس چیپٹر میں پڑھایا جائے گا لیکن اس کا کچھ روپ اس سیکنڈ چیپٹر میں بھی جروری ہے تو پہلے میں آپ کے آپ کو کچھ اس کے بیسک کنٹینٹس کو کلیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے ٹھیک ہے تو جانے دھیان سے دیکھئی بچوں اگر ہم انگلیس کی بات کریں چلیئے پہلے انگلیس میں بتاتا ہوں میں آپ کو انگلیس والے بچے اسے ڈیوائیزر بولتے ہیں اسے ڈیویڈینٹ بولتے ہیں اسے کوشنٹ بولتے ہیں اور نیچے بچنے والے کو ریمینڈر بولتے ہیں ایسا ہی ہے بچوں اور ہندی والے کو بولا جائے بھاج بھاجہ بھاگفل اور پیارے بچوں سیس فل کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تو بچوں ہم نے کیا دیکھا ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اندر والے چیز کو اس باہر والی چیز سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کر کے جو آنسر آتا ہے اسے یہاں لکھتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اسے یہاں لکھتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے بچوں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کو ویریبل کے فنکشن کے روپ میں لکھوں مطلب ان لوگوں کو اگر میں فنکشن کے روپ میں لکھ کے دکھاؤں ٹھیک ہے کس طرح کا فنکشن بچوں اب یہ کیا آگیا یہ کون سا ورڈ آپ نے یوز کر دیا سر فنکشن تو فنکشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو پولینومیل کے ویو میں لکھ کے دکھاؤں تو کیسے ہوگا بچوں جلدھیان سے دیکھئے اس اندر والی پارٹی کو کیا ہم پی ایکس لکھ سکتے ہیں تو بھائی نام تو کچھ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا باہر والے کو ہم کیو ایکس لکھ سکتے ہیں یا کیو ایکس نہیں لکھنا چاہتے تو جی ایکس لکھ لو جو آنسر آیا اسے کیو ایکس لکھ لو تاکہ یاد رہے کوشنٹ کا کیو اور جو ریمینڈر ہے اس کو آر ایکس یہ ہم نے ایک بیس تیار کر لیا کہ بھئی ڈیوائیڈ ایسے ہی کیا جاتا ہے اندر والی چیز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں باہر والے سے جو آنسر آتا ہے اسے یہاں لکھتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اسے نیچے لکھتے ہیں کچھ ایسا ہی ہے تو مطلب ہندی ہو چاہ انگلیس اس کو لکھنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے تو بچوں یہ کہنا کیا چاہتا ہے یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بیچ والا ڈیوائیڈر ہے بھاجک ہے ٹھیک ہے یہ جو حصہ ہے وہ ان دونوں کے ملٹیپل سے بنا ہے ان دونوں کے ملٹیپل سے بنا ہے لیکن خالی ان کے ملٹیپل سے ہی نہیں کیونکہ اس نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ آیا لیکن بچ بھی تو گیا کچھ اور وہ بچا کیا ہے آر ایکس تو کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ یہ جو بیچ والی پارٹی ہے وہ ان دونوں کے ملٹیپل اور پلس میں نیچے والے کا ریمنڈر اس کے ریزلٹ کے برابر ہوتا ہے میری بات کو دھیان سے سمجھ گئے سبی بچے کہ بھئی یہ ریزلٹ جو ہے وہ کس کے برابر ہے کہ جو بیچ والے پارٹی ہوتی ہیں وہ باہر والے دونوں کا ملٹیپل اور جو بچ جائے اس کو ایڈ کرنے سے یہ بیچ والا ریزلٹ آ جاتا ہے اب یہ باتیں آپ سوچ رہے ہوگے کیوں بتا رہے ہیں سر کچھ بچوں کو تو لگ رہا ہوگا آ رہے تو ہم چھوٹی کلاس سے بڑھتے آ رہے ہیں لیکن پیارے بچوں آپ کو یہ بات ابھی پڑھنا اس لئے جروری ہے کیونکہ اب تک آپ نے جو بھی ڈیویزن کیے ہیں وہ ڈیجٹ کے ڈیویزن کیے ہیں اور آپ کے سامنے ویریبل میں آنے والا ہے تو پہلے اس کنٹینٹ کو میں پہلے کلیر کرنا چاہوں گا دھیان سے دیکھئے مان لیجیے آپ کے پاس کوئی نمبر ہے 23 ٹھیک ہے اور میں اسے ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہوں مان لیجیے 2 سے تو دیکھئے 2 ون جا 2 کٹ گیا نیچے اترا 3 2 ون جا 2 پھر بھی اب کٹ گیا بچا 1 اچھا تو اب آپ اس 23 کو کیا ایسے لکھ سکتے ہیں 23 برابر یہ مانٹیپلائی میں یہ دو گنے میں 11 اور نیچے جو بچا اسے ایڈ تو دیکھئے کیا یہ 23 کے برابر آ رہا ہے بچو definitely آ رہا ہوگا کیسے 2 ایٹو میں 11 22 پلس 1 23 بنا کی نہیں بنا 23 تو بس بچو اسی اگزامپل سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیچ والا ہوتا ہے وہ ان دونوں کے منٹیپل اور لاشٹ کے ریوینڈر کو ایڈ کرنے سے بنتا ہے سمجھ ماری بات اب کچھ بچے کہیں گے کہ نہیں سر 11 پلس 1 12 اور 12 24 نہیں بچوں ہمیشہ پہلے منٹیپلائی ہوتا ہے پھر ایڈ ہوتا ہے یہ بورڈ ماس کا رول ہوتا ہے جب آپ آگے آئیں گے کمپیٹیٹیو کلاسز میں تب یہ ساری باتیں آپ کو سکھائی جائیں گے ویسے تو چھوٹی کلاسزوں میں ہی سکھائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ ان کو اتار لیجئے اب تک یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک اب میں آپ کو ڈیوائیڈ کرنا سکھاتا ہوں کہ آخر کار ڈیوائیڈ کرتے کیسے تو لیجئے بچوں آپ کے سامنے میں نے کوشن لکھ دیا ہے اور آپ کو درتے ہوتی ہیں ڈیوائیڈ کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں اب ہم شروع کرتے ہیں مل کے کوشنز کرتے ہیں تو جرہ دیکھئے سب سے پہلی بات بچوں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے 2x-1 یہی ہے ہمارے پاس اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے تو ہمیں یہ 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 نمبر چاہیے اب سارے نمبر ایک ساتھ تو لے نہیں سکتے تو ہم کس کو دیکھ کے لیں گے ہم آگے والے ڈیجٹ کو دیکھ کر اپنے آنسر ایزیوم کرنا شروع کریں گے سمجھ ماری یہ بات اور کس کو اگورڈنگ کریں گے جو ہمارے پاس ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے کیا 2x ہے اور آپ کو چاہیے کیا 14x کی کیوپ چاہیے آپ کو چاہیے کیا 14x کی کیوپ تو چلو بھائی ایک باہ بتاؤ آپ کو چاہیے 14 2 آپ کے پاس پہلے سہی ہے تو میں ایسا کون سا نمبر لوں جس سے منٹیپلائی ہونے پر 14 بن جائے تو کون سا نمبر ہے وہ 7 کیونکہ اگر میں یہاں پہ 7 لیتا ہوں تو 7 دنی 14 ہو جائے گا صحیح بات ہے لیکن بچوں مجھے کیا خالی 14 چاہیے مجھے 14 کے ساتھ x کیوپ بھی تو چاہیے تو چلو کتنے x چاہیے 3 1 ہمارے پاس پہلے سہی ہے اس کا مجھے اور کتنے چاہیے 2 تو یعنی x کا سکوئر اب کرو منٹیپلائی 2x کی منٹیپلائی 7x سکوئر سے تو 2 7 جا 14 x into x سکوئر x کیوپ minus 1 سے منٹیپلائی کریں گے اب اس کی کیونکہ جب اس سے کر رہے ہو تو اس سے بھی تو کرو گے تو 1 سے کریں گے تو کیا آئے گا 7x سکوئر یہاں تک کلیر ہو گیا اس کے بعد پیارے بچوں آپ کو نہ sign change کرنا پڑے گا مطلب اگر minus والی چیز ہے تو plus میں کر دیجئے plus والی چیز ہے تو minus میں کر دیجئے تو جیسے یہ plus کی چیز ہے تو minus ہو جائے گی minus کی چیز ہے plus میں جائے گی تو یہ تو cancel ہو گیا plus minus پورا اب یہ minus اب کس میں بدل گیا plus میں تو plus اور minus جب بھی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے value کم ہوتی ہے کتنی کم 7 اور 5 میں کتنی ہے gap 2x سکوئر plus لگاؤں گا کیوں کیونکہ 7 کس کا بن چکا ہے plus کا بڑے نمبر کا sign لگتا ہے ٹھیک ہے سورو سے چکھاتا آ رہا ہوں plus 9x minus 1 اچھا اب کیا چاہیے ہمیں بچوں اب ہمیں چاہیے 2 تو بھئی 2 تو ہے ہی پہلے سے اور کیا چاہیے x square تو x ہمارے پاس ہے ایک x اور چاہیے تو لو بھئی ایک x اور لگا دیتے ہیں تو چلیے 2 کو x سے کریں گے تو کیا بنے گا دیکھو پہلی بات تو ایک بات دھیان رکھنا یہاں minus نہیں یا plus کا x آئے گا کیوں کیونکہ اگر minus لگا دو گا تو پھر کٹے گا کیسے ٹھیک ہے تو 2 تو 2 ہو گیا x کو x سے کریں گے x square آ جائے گا ٹھیک ہے اب minus 1 سے کریں گے تو minus کا x آ جائے گا solve کیجئے یہ minus اور یہ plus cancel 9 اور 1 10x minus 1 ٹھیک ہے چلیے اب مجھے ایک simple سی بات بتائیے بچو کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 2x اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے 10x تو 2 کو 10 تک پہنچانے کے لیے کس سے multiply کرنا پڑے گا 5 سے تو یہاں پہ آپ plus کا 5 لے لیجئے تو 2 کو جب آپ 5 سے multiply کریں گے تو کیا بن جائے گا 10x اور minus 1 کو 5 سے کریں گے تو minus کا 5 تو یہ minus یہ plus cancel 5 میں سے بن گیا 4 تو پیارے بچو آپ کے پاس جو question مطلب answer آیا qx وہ کتنا آیا 7x square plus x plus 5 اور جو remainder آیا وہ کتنا آیا بچو 4 تو اس پرکار سے بچو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو سبھی بچو کو یہ چھوٹی سی division سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے چلیے ایک question اور لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں ٹھیک تو اس کو note کیجئے پہلے پھر کرتے ہیں اسے تو پیارے بچو پھر سے آپ کے سامنے ایک question ہے لیکن اب اس question میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا change کیا ہے میں نے کیا پچھلی بار یہاں پہ دو digit تھے اب یہاں پہ تین ہے صحیح ہے اب اسی چیز کو بچو ہمیں solve کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے چلیے تو میں نے کیا بتایا تھا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو کیا چاہیے اور کیا چاہیے تو کتنے کتنے amount میں چاہیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پیارے بچو ہمیں ہمیں x cube چاہیے اور x square ہے تو اس کا مطلب ہمیں اور کتنے کی جرعت ہے x کی کیونکہ تین چاہیے دو ہے ایک اور چاہیے تو multiply کریں گے تو یہ x cube بن جائے گا اس کو اس سے multiply کریں گے x square بن جائے گا plus کا 1 سے اس کو کریں گے تو x بن جائے گا صحیح بات ہے سب کا sign change کیجئے کٹ گیا بچو لیکن یہ minus اور minus same sign ہوگے تو کیا ہوگا value بڑھ جائے گی x square 11 میں سے گیا 10x اور minus کا 6 ٹھیک ہے اچھا پہرے بچو اب مجھے minus 7 x square چاہیے اور x square میرے پاس ہے تو مطلب اب کس چیز کی کمی رہ گئی minus 7 کی کمی رہ گئی تو لگا دو minus 7 کیجئے multiply اس کو کیجئے اس سے multiply تو minus کا 7x square پھر x سے کیجئے minus کا 7x پھر 1 سے کیجئے minus کا 7 یہ پلس یہ پلس یہ پلس cancel تو کتنا ہو گیا 17x اور کتنا ہو گیا یہ تو minus کا 6 یہ پلس کا 7 تو پلس کا 1 اچھا بچو اب کیا divide کریں گے ہم تو پیارے بچو اب ہم divide نہیں کریں گے answer یہیں ختم کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں divide کرنی ہے کہ نہیں کرنی آگی تو پیارے بچو جو آپ کے پاس بچا اس میں x کی power دیکھو کتنی ہے x کی power ہے 1 اور پیارے بچو جس سے آپ divide کر رہے ہو اس کی highest power کتنی ہے 2 تو جب یہاں کی power زیادہ ہو جائے اور یہاں کی power کم ہو جائے تو divide کرنا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب تک یہاں کی power اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہوگی تو ہم divide کرتے رہیں گے لیکن اگر یہاں کی highest power یہاں کی highest power سے بڑی آ جائے تو divide کرنا روک دیتے ہیں کیونکہ یہاں کی highest power 2 ہے اور یہاں کی highest power 1 ہے تو بس اس وجہ سے divide کرنا کیا کر دیں گے بند کر دیں گے ٹھیک ہے بچوں چلیے ایک کوشن اور لیتے ہیں ایک کوشن اور لیتے ہیں بہت سمبل تھا تھا یہ ایک کوشن اور کلا 10x کی power 4 plus 17x cube minus 62x square plus 30x minus 3 اور divide کرنا ہے پیارے بچوں اسے 2x square plus 7x plus 1 سے یہی ہے چلیے تو پیارے بچوں آپ کے سامنے میں یہ کوشن لکھ چکا ہوں اور اب آپ کو اسے بہت اچھے سے سمجھ کر آگے کرنا ہے تو جلیے بچوں شروع کرتے ہیں پھر سے بہی بات کیا چاہیے اور کیا ہے ہمارے پاس 10x کی 4 چاہیے اور 2x square ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب بچوں پہلی بات اس 2 کو 10 بنانا ہے تو کتنے سے multiply 5 سے اور اس x square کو x کی 4 بنانا ہے مطلب 4 ہمیں بنانا ہے 2 ہمارے پاس ہے تو اس کا مطلب اور کتنے چاہیے 2 کرو multiply اس سے multiply کرو چلو رگو میں پین بدلتا ہوں تھوڑا سا ہے نا کرو multiply اس کو اس سے multiply کرو کیا بنا بچوں یہ بنا 5 2 جا 10x کی 4 ٹھیک اب 7 سے multiply کرو تو کیا بنے گا ہنجی plus 35x cube ٹھیک اب 1 سے multiply کرو تو کیا بنے گا plus 5x square صحیح بات ہے چلیے sign change کریں گے کٹ گیا 35 میں 17 گیا minus کا 18 صحیح بات ہے minus کا 18 ٹھیک ہے جی اور یہ minus یہ بھی minus تو minus minus تو add ہو جاتے مطلب value بڑھتی ہے تو minus 67x square ٹھیک ہے اور 7 میں plus 30x minus 3 ٹھیک ہے بچوں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اب میں اس کو ہٹاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آگے بھی جرود پڑے گی ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے بچوں اب جار دھیان سے دیکھئے اب مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے minus کا 18 مجھے کیا چاہیے minus کا 18 اور ہے کتنا میرے پاس 2 تو کیا میں minus کا 9 لے لوں کیوں کیونکہ minus 9 سے multiply کروں گا 2 کو تو 18 ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ مجھے x cube چاہیے x square ہے تو اور کیا لوں گا میں x اور کیا لوں گا میں x تو چلیے پہلے 2 کو اس سے کریں گے تو کیا بن جائے گا minus کا 18 x cube ٹھیک ہے پھر 7 سے multiply کروں گا تو کیا بن جائے گا minus کا 9 63 63 x square ٹھیک ہے پھر 1 سے کروں گا تو یہ تو understood ہے minus کا 9 x چلیے سب کا sign change plus 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 cancel جلدی بولو کیا بنے گا minus اور یہ plus تو minus ہوگا تو minus کا 4 x square یہ بن جائے گا 39 x اور یہ minus کا 3 minus کا 3 ٹھیک ہے جی چلیے اب کس کی باری ہے اب بچوں باری ہے اب باری ہے کہ ہمیں minus کا 4 x square چاہیے کیا چاہیے minus کا 4 x square اور ہے کتنا ہمارے پاس 2 ہے یعنی minus کا 2 اور ہو جائے تو بات بن جائے تو لیجیے minus کا 2 لگا دیا کیوں کیونکہ minus کے 2 سے جب 2 کو multiply کروں گا minus کا 4 آئے گا اچھا x square چاہیے x square ہے تو اب جرورت نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے اس سے کرو اس کو تو minus کا کیا بنے گا یہ 4 x square پھر 7 سے کیجئے minus 14 x پھر 1 سے کیجئے minus کا 2 plus 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 cancel 39 اور 14 کتنا ہو جائے گا جلدی بولو 39 اور 14 کتنا ہو جائے گا 53 x اور یہ ہو جائے گا minus کا 1 اچھا اب بتاؤ مجھے divide کریں گے آگے بلکل بھی نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہاں کی پاور بڑی ہے 2 اور یہاں کی power 1 تو اس کا مطلب ہمیں آگے solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ سے پوچھے question کیا ہے تو یہ لکھیں گے ریمینڈر پوچھے سیسفل پوچھے یہ لکھیں گے کوئی دکھت کسی بچے کو تو پیارے بچوں میں نے آج آپ کو division کا topic شروع کروایا اور اس کا first type کروا ہے میں نے کیا کروا ہے first type کہ اس type کے questions کو آپ کیسے tackle کر سکتے ہیں تو آپ سبھی بچوں کو اس کے last class ایک اور بچی ہے اس کے بعد ncrt کے topics ختم ہو جائیں گے تو آج اس topic کو کرنے کے بعد آپ ncrt کے 2.3 میں سارے questions cover کر لیجئے جتنے کر سکتے ہیں پہلے 4-5 questions اس کے بعد جو بھی رہ جائیں گے وہ سارے questions آپ کو کر اؤں گا ٹھیک ہے next class میں 2.3 کا ایک ایک question سارا clear میں کر دوں گا تو پیارے بچھو آپ 2.3 کے شروعات کے جو ملتے ہیں next class میں مجھے کچھ بتانے کی جرت نہیں آپ کے پاس ساری چیزیں پہلے سے ہی alpha plus beta کی value کتنی ہے minus 1 by 6 alpha beta کی value کتنی ہے minus 1 by 3 alpha beta کی value کتنی ہے minus 1 by 3 1 square 1 6 36 minus minus plus 2 upon 3 upon minus 1 by 3 ہن جی بچو 36 اور 3 اس کو کیسے solve کرتے ہیں lc لے lc لینا نہیں آتا تو cross multiple کر کے جیسے یہ کیا گیا ہے lc 36 اور 3 کا lc کیا ہے 36 کیونکہ جو بڑا نمبر ہوتا ہے اور جو ایک ہی ٹیبل میں vary کرتے ہیں تو وہ بڑے نمبر کو دیکھتے ہیں تو 36 آپ کا کیا آگیا بچو lc 36 سے 36 کھٹیں گے 1 آئے گا plus 36 سے 3 سے solve کریں گے تو 3 سے 36 کو solve کرنے پر آتا ہے 12 صحیح بات ہے اب اس 12 کی منٹیپلائ 2 سے تو 12 2 جا کتنا ہوتا ہے 24 upon minus 1 by 3 بچو 24 اور 1 کتنا ہوتا ہے 25 upon 36 اور یہ کتنا ہے minus 1 by 3 اچھا اب آپ لوگ اپنے چھوٹی کلاسوں میں بچو سیکھ چکے ہو کہ جب fraction کے نیچے fraction ہوتا ہے fraction کے نیچے fraction ہوتا ہے تو نیچے والا fraction reciprocal ہو جاتا ہے مطلب ہندی میں پلٹ جاتا ہے یہ ایسے ہوگا اور پلٹ کے 3 اوپر 1 نیچے مطلب کیسے دیکھئے 25 upon 36 تو آپ لکھیں گے اب آپ اس کو پلٹیں گے جب پلٹیں گے تو کیا ہوگا 3 اوپر چلا جائے گا اور minus 1 نیچے رہ جائے 3 سے اس کو کٹیں گے 12 تو minus اوپر چھوڑ دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو minus 25 upon 12 یہ کیا ہو گیا آپ کا answer تو پیارے بچوں اس پرکار سے آپ کو کوشن solve کرنے ہے تو آپ سے دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ کے سامنے پولینومیل ہے اور آپ کے سامنے اس طرح کے contents ہیں تو آپ اس کو کیا کیجئے گا solve کر سکتے ہیں اس پرکار میں اس میں تھوڑا change کر رہا ہوں تو آپ لوگ گھر سے کر نا اس ہے اس والے کو آپ کو گھر سے کر بے فکر رہی ہے اب میں آپ لوگ کو اس سے اور بھی بہت اچھے لیول کے questions کر رہا ہوں گا لیکن بس اب میں نے آپ کا base بنوا دیا ہے کہ آپ کسی بھی questions کو بھولی نہ اچھا ایک کام اور کرنا ہے سبی بچوں کو RD سرما پرچیز کر لیجی ٹھیک ہے کیونکہ RD سرما ایک ایسی بک ہے جو ایک question bank ہے پورا اس میں ہر level کے multiple questions ہیں اور جب آپ ان questions کی practice کر لیں گے تو آپ کے پاس doubt کا ایک percent بھی حصہ نہیں رہے گا اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی doubt آتا ہے تو ہوں help کے لیے آپ مجھے اس کے pick خیچ کے آپ مجھے whatsapp کر دیجئے میں اسے next ویڈیو میں solve کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا ٹھیک ہے تو چلیئے آگے next topic کے لیے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے نیا topic شروع کرتے